موسیقی اوم بیہار کالونی سے پولس کو شکایت مل رہی تھی کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں اور زور شو سے چلڑا رہے ہیں دوسنا پر پولس موقع پر پہنچی تو شراب پی رہے پانچ لوگوں کے دوارہ پولس سے عبدر بیوہار کر شاسکی کار میں بادہ پہنچائی گئی جس کے شکایت تھانے پر پولس نے پانچوں آروپی سومن شبم پنکج سہیت ان کے خلاف شاسکی کار میں بادہ سہیت ان دھاراؤں میں پرکران درج کر آروپیوں کو اپنے گرفت میں لے لیا بتایا جا رہا ہے سبھی بنگالی کاریگر ہیں اور شراب پی کر پارٹی کر رہواسیوں کو پریشان کر رہے تھے دو جنورٹی دوزار بائیس کی رات کری پونے بارہ وجہ میرے موبائل پر ایک بھاویس دوے نام کے بیکتی کا فون آیا تھا کہ اوم بیہار کالونی میں ایک بنگالی فیبلی رہتی ہے جو اوپر بیٹھ کر ساپ پوری کر رہے ہیں اور گالی گلوچ کر رہے ہیں اپس میں ان کو ایک دو بار کالونی والے سمجھائیوی لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں اور نیوسنس ہو رہا ہے اس بات کی جانکری میرے دورا سمبندیت بیٹ کو سیٹ کے مادر سے دی گئی کہ وہاں پر جا کے اس کی تصدیق کریں اور ان کو سمجھا بجا کے روانہ کریں تو تھانے کے جو پردھانے رکھ سے بیپن رات ہو رہے ہیں وہ وہاں پر موقع پر پہنچے تو پرس پلور میں بنگالی پریوار جو بہرا آیا ہے اور اس کے فرس ٹلور میں لوگ بیٹھ کے سرابتی رہتے ہیں اور کچھ کھانا پینا کر رہے تھے اس نے دروازے کھلوا کے جب اوپر جا کے چیک کیا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھایا کہ سب نیوشنس کر رہے ہو ہمارے پاس سوچنا آئی ہے تھانے سپھون آیا ہے آپ سببند کرو اسے بیچ میں لوگوں نے نیچے گیٹ میں لک لگا دیا اور اس کو روپ لیا اسے ایڈی ایڈی پوچھنے لگے اور اسی بات کو لے کے ان کے بیچ میں کچھ عبدرتہ کی گئی بیپن راٹھا اور دورہ تھانے پر سوچنا دی گئی تھانے سے آدھیکاری جو راتری گست میں تھے وہ لوگ موقع پر پہنچے اور ان کے دورہ اس کو تعلق خلوا کر بہاں نگال گیا اور موقع پر جو لوگ یہ اس ٹائپ کے ساس کی کارے میں بادھا اور پندل کر رہے تھے ایسے پانچ بنگالی سماج کے لوگ جو سراپے میں یہ کاریگر کا کام کرتے ہیں ان کو گرفتار کر اور کل تین تاریخوں ان کو نیالے میں پیش کیا گیا تھا ماندی نیالے اور ان کو سبھل جیل اگرکٹشہ میں جیل بھیج دیا گیا